موسیقی 1989 میں 1989 میں شروع اور ابھی تک جاری ہے اور یہ امریکہ کا سب سے لمبا ترین چلنے وانا کارٹون اور اس کو تخلیق کیا ہے میٹ گروننگ جو کہ ایک امریکن کارٹونسٹ اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے نام سے کارٹون کریکٹر کے نام رکھے اور مزید یہ کہ کہ اس کارٹون میں ہومر اور اس کی بی بی مارچ اور ان کے تین بچے بارٹ لیزا میگی امریکن تحزید دکھاتے ہیں اس کارٹون میں ایک امریکن میڈل فیملی دکھائی جاتی ہیں جو کہ مختلف لائف سٹائل اور مختلف ٹائم دکھائی جاتی اور عجیب بات یہ ہے کہ جو کارٹون میں مناظر دکھائی جاتے وہ حقیقت میں واقعہ ہو جاتے ہیں یہ جو کارٹون میں دکھائی جاتے ہیں سٹائل اور مختلف ٹائم دکھائی جاتے ہیں سٹائل اور مختلف ٹائم دکھائی جاتے ہیں کس میں تماشے کے دوران سفید شیر اپنے مالک پر حملہ کرتے ہیں آخر یہ دس سال بعد دس سال پہلے ان کو کیسے پتا چلا کہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں آپ کی آخریہ ہوتا کیسے ناظرین محترم اس کے بعد اکیسٹ میں 1995 میں سمارٹ واش دکھائی گئی اوٹیک 1998 میں 1998 میں سمارٹ واش اجاد کی اور نمبر چار پہ اس کے بعد بیس سال پہلے کارٹون میں ایک ربورٹ دکھائی گیا تھا اور بیس سال بعد سنگاپور میں اسی طرح کا ایک ربورٹ لیبرین بنایا گیا اور سب سے حیرانکن بات یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو کارٹون میں بیس سال پہلے دکھائی گیا تھا وہ جب سیئیو سے اتر رہتے پلے کارٹ بندے کے آت سے گر جاتا اور یہ مناظر بیس سال پہلے کارٹون میں دکھائی گئے تھے بلکل بیس سال بعد حقیقت میں واقع ہو اس کے بعد ہم دکھائیں گے کہ 2008 میں سب سے کارٹون میں دکھائی گیا تھا کہ کارٹون بارک اوباما کو ووٹ دیتا ہے اور سب سے جون میکن کو ووٹ دیتا ہے اور ٹیک چار سال بعد اسی طریقے سے ووٹنگ مشین کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آخر یہ سب کیسے ہوتا ہے ناظرین مطلب آم ایک بات بتاتے چلے کہ اصل میں یہ ایک تجالی کارٹون یعنی اس کے پیچھے الومیناتی یعنی شیطاری گروہ ہیں جو کہ شیطان کے خاص طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور جس کے وجہ سے شیطان انسانی روپ میں آ کر اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اپنے شیطانی علم کئی دفعہ یہ پشنگوئے غلط بھی ثابت ہوئی ہے یہ صرف کارٹون کی بات نہیں کافی فلمیں بنائے گئی ہیں شیطانی طاقتوں پر جس میں کہیں خدا دکھائے جاتے یہ سب الومیناتی گروہ کا کام کیونکہ یہ لوگ اس لیے اپنا پیسہ اور روپیہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں سمسن کارٹون دو طریقوں سے پرڈکشن کرتا ہے نمبر ایک شیطان سے براہراست مدد لینے سے نمبر دو پوری دنیا پیسہ لگا کر لوگوں کو خرید جاتا ہے اور مشہور کیا جاتا ہے اور پھر ان سے اپنے مرضی کا کام لیا جاتا ہے اصل میں اسرائیل اس کے پیچھے لگا ہے کیونکہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ لوگوں کے ذہن پہلے سے بنایا جائے کیونکہ اسرائیل کی کچھ تارگٹ ہیں انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے نمبر دو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے نمبر تین دجال کے لئے تخت تیار کرنا ہے اور آخر میں دنیا کی آخری لڑائی کے انتظار اس کارٹون کی پشنگویاں کیسے ہوتی ہیں یہ ایک شیطانی طاقت ہوتی ہے شیطان کے لیے لوگ کام کرتی اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں شکریہ